میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں بہت سے سیزنل چیزیں لگی ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی لیکن نہیں بتا نہیں شوف کروا پائی دکھانی پائی تو اب جو یہاں سہن میں لگی ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جس میں سے سب سے پیاری اور اچھی چیز جو مجھے بہت زیادہ اپسند ہے اور جو یعنی کہ سہن میں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے باقی پھل کا تو ارائدہ سے اس کا لنک ہے لیکن جو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور گرین ری میں بہت زیادہ ضافہ کرتی ہے گھر کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے اور یہ ہر سال لگتی ہے ہمارے گھر میں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ اب کہاں تک پہنچے اور کہاں سے ہو رہی ہے اس کی گروت وہ ہے مکہی یعنی کہ مکہی مطلب چھلی کی فصل یہ ہے چھلی کی فصل جو یہاں لگی ہوئی ہے ہمارے گر میں سین میں اس کے لئے یہ سپیشل جگہ ہے یہاں جب بھی لگا جاتے ہیں یہی لگا جاتی ہے یعنی کہ یہاں زیادہ چھلی کی فصل یا ہم لسن لگاتے ہیں یہ جو اتنا ایریہ ہے یہ جس اسی لئے ہی اس کو فکس کر دیا گیا ہے یہاں ہم جاتو لگاتے ہیں چھلی کی فصل اور یا لگاتے ہیں لسن اس کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں اگایا جاتا بس یہ ہی دو چیزیں ہوگائی جاتی ہیں اور سائیڈ پہ آپ کو چھوٹا سا پودا نظر آ رہا ہوگا یہ ہے بتاؤں کا پودا اس کے ساتھ نیچے ایک تھوڑا چھوٹا سا پودا وہ میرچ کا پودا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی سٹارٹ ہوئی ہے بلکل واشو کی ویسے یہ بہت جلد گروت کر جائے گی یعنی کہ بہت جلد بڑی ہو جائے گی ملکل واشو کی ویسے یہ بھی تھنڈا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہاں ہر کوئی اپنے گر میں پودا لگاتا ہے ہر کسی کو شوک ہوتا ہے پودے لگانے کا اور وہ پودے لگاتے رہتے ہیں پودے نہیں تو سبزی سبزی نہیں تو کوئی نہ پودا مطلب لگایا ہوتا ہے انہوں نے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر بہت لوگ ہو جاتا ہے اور مہسم ہو جاتا ہے کھنڈا اور بہت اچھا پیل ہوتا ہے ویسے بھی انسان تراش رہتا ہے کیونکہ گرینری جو ہے وہ انسان کو فریش کر دیتا ہے تو یہ کچھ خاص بات تھی جب آپ کو بتانا چاہتی گی تو آپ کو اس چھوٹے سین کے لجر کرواتی ہوں اس چھوٹے سین میں کیا کیا لگا ہو اور کتنا کچھ لگا ہے اور جب اتنا زیادہ پودے ہوں گے اتنی زیادہ گرینری ہوگی تو یہاں جو ہے وہ بھول تو اچھا ہی ہوگا نا پوری ہوگا نا سٹارٹ میں یہاں سے لونکی میں آپ کو بتاؤں گے بتاتی ہوں step by step کے یہاں کتنی زیادہ پودے لگے ہوں ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا سین ہے یعنی کہ یہ گھر ہے اور اس کا سین ہے اور اس میں دیکھیں کتنی زیادہ پودے لگے ہوں ہیں اب میں آپ کو one by one دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ بہت بڑا سا پودا ہے جس کو چھوٹے کے لیے انہوں نے لگایا ہوا ہے اور کیونکہ کیونکہ آج کل بارش ہو رہی ہے اور یہ ان کا ہے کچن یہ نہیں کہ کچن جب گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ تو یہاں باہر cooking کی جاتی ہے بجائے اس کمرے کے بجائے باہر cooking کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہاں اس کو کور اس لیے کہ بارش کا موسم ہے تو بارش کا موسم میں چھوٹے جاتے ہیں اس لیے ان کو کور کر دیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل جو چھولا ہے اس کے ساتھ ہے بلکل ایک دام ساتھ اس کے دیکھیں کتنے زیادہ پودے لگے ہوئے تو یہ ہیٹ کے ذات سے بھی ایسا ڈسٹروب نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ وہ پودے ہیں اور ساتھ انہوں نے بہت ہی خوبصورت دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا فریش لگایا ہوا پدینہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل فریش ہے اور بہت اچھے سے گروت کہہ رہا ہے یہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اور یہ بلکل چھولے کے ساتھ ہے یہ لگا ہوا ہے ٹماٹر کا پودا اور ساتھ پھول بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں موتی کا پودا موتی کے پودے اور چھولے کے درمیان میں اس ڈسٹنس بہت کم ہے مطلب کہ دو چار سے پانچ فٹ کا ہوگا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گوکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پھول کے لیے ہوتے ہیں بلوم ہوتے ہیں نیو بلومنگ جو ہوتے ہیں مطلب کے نئے نئے جو پھول کلتے ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہوتی اور وہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو کتنا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہوگا نے ان کا کھانے کا بھی خوشبو اور پھول کی بھی خوشبو جو انہوں مکس ہو کے بہت اچھا لگتا ہوا ساتھ انہوں نے دیکھیں بیل لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ مطلب گرینری ہے چھوٹے سے سین میں جب اتنی زیادہ گرینری ہوگی تو دیفنیٹلی بہت اچھا فیل ہوگا کول ہوگا اور یہ مٹی بھی ہے ساتھ مٹی سے بھی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہیں یہ دیکھیں چھوٹے سین میں مجھے اتنا زیادہ کچھ مل رہا دیکھنے کو اور اتنی زیادہ چیزیں مل رہی ہیں تو دیفنیٹلی مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا فیل ہوگا بس لگتا نہیں ہوتا ہوگا ہوتا ہے میں نے خود بھی کافی دفعہ ادھر آ جکی ہوں کیونکہ یہ ہمارا گھون کا والا گھر ہے وہ یہاں ہم جب بھی آتے ہیں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے تو ہم بہت ادھر خوش ہوتے ہیں اپن ایئر ملتی ہے فریش ایئر ملتی ہے سپیشلی مٹی جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد خشبو بہت ملتی کی ملتی کی بہت سپیشل چیز بہت سپیشل ہے اور بہت اچھی طریقے سے بیوٹی فائی کر کے اس کو بنایا گیا ہے اور وہ کچن میں ہے تو مجھے آپ کو دکھانا ہی ہوگی اگر اندر لائٹ مناسب ہوئی تو میں جاری ہوں کچن میں اور آپ کو دکھاتی ہوں کی کچن میں ایسی کیا چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگی کسی نے بھی جس نے بھی بنائی بہت اچھی بنائی رہا تھا اس کو سیتن رکھتی دے اور اسے اپنی حفظ ورمان میں رکھے اور اس نے بہت زیادہ مہنت کی اس پر تو میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ پیاری سی چیز کیا ہے یہاں وہ پیاری سی چیز جو میں نے آپ کو دکھانی تھی یہ دیکھیں کتنے اچھی اس کو ڈکور کیا ہوا ہے نا یہ دیکھیں یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے علماری سی چھتی تھی جس کے اوپر چیزیں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھو کتنی اچھی سی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ابھی ہی انکملیٹ ہے ابھی اس کو انہوں نے بیوٹی فائی کرنا ہے مطلب کہ اس کو انہوں نے ابھی کچھ پینٹی اس کے ساتھ کریں گے پھر اس کے بعد یہ اور زیادہ خوبصورت دکھائی دے گی تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے نا مجھے یہ بہت پسند آئی بہت زیادہ اچھی لگی آہی بہت زیادہ کیا رکھیے گا بہت زیادہ بہت زیادہ کیا رکھیے گا اپنی صحیلیٹ کا زیادہ بہت زیادہ کیا رکھیا آب ہی جو ریچالٹی کوکنگ ہو رہے ہیں وہ آپ کو آپ کو بیشتور سے نظر آ رہا رہا مہاں ہو رہا ہے